شیر میرے ہیں گو خواست پسند گفتگو پر مجھے عوام سے ہے یہ آج کا کچھ موضوع تھا تو میں احمد عطا شیر کہتا ہوں اور ایک دو مجموعہ بھی چھپ گئے اور ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت معروف غزل گو جناب عباس تابش تشریف فرما ہے اور ادنان بیگ صاحب تشریف فرما ہے جو نظم کے اور غزل کے یقصہ اچھے شاعر ہیں تو بات یہ ہے میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خواست میر صاحب نے کہا خواست پسند تو وہ خواست کون سے ہیں اور عوام بھی کون سے ہیں میر صاحب کے کیونکہ اگر کہیں کہ عوام سے گفتگو ہے تو عوامی شاعری تو ان کی شاعری کبھی بن نہیں پائی اور نہ انہوں نے بنانی چاہی تو یہ کیا ہے یہ ہم تابیس صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں سر اصل میں یہ موضوع بڑا اہم موضوع ہے ہر زمانے میں دو طرح کے شاعر ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو خاص لوگوں کے شاعر ہوتے ہیں خاص سے مراد ہے کہ جن کا کوئی شعری ذوق ہوتا ہے کوئی میہار ہوتا ہے اور ایسے شاعروں کو شاعروں کا شاعر کہا جاتا ہے جیسے نورمی مراشد کو کہتے ہیں کہ وہ شاعروں کا شاعر ہیں اچھے اس کے مقابلے میں ایک ایسا طبقہ ہوتا ہے شعراء کا جو بہت پپولر ہوتا ہے ہر زمانے میں یہ صرف اس زمانے میں نہیں جب سوشل میڈیا نہیں تھا تب بھی ایسا ہی تھا میر صاحب کا ذکر کیا تو مجھے لکھنو کا ایک مشاعرہ یاد آ رہا ہے جس میں میر صاحب وہ بیٹھے تھے اور اس زمانے کے بہت پپولر شاعر کلندر بخش جرت انہوں نے مشاعرہ پڑھا انہوں نے مشاعرہ پڑھا اور بہت داد و تحسین سے نوازا گیا انہیں مشاعرہ جیسے کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ مشاعرہ لوٹ لیا بعض تو ہندوستانی شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ مشاعرہ جیت کے آ رہے ہیں پتہ نہیں یہ لفظ اچھا نہیں ہے چلیں لوٹنے تک ٹھیک ہے پہ بڑی داد ملی تو جب وہ آ کے بیٹھے میر صاحب کے پہلو میں تو پوچھا میر صاحب سے کہ میر صاحب کیسا پڑھا میں نے آج تو میر صاحب کا ایک جملہ ہے جو تاریخ کا حصہ بن گیا کہ انہوں نے کہا میاں یہی چومہ چاٹی کہہ لیا کرو شاعری تمہارے بس کی بات نہیں یعنی ایک بندہ مشاعرہ لوٹ کے اتنی عوامی پذیرائی جو ہے وہ حاصل کر کے آ کے بیٹھا ہے اور میر صاحب اسے یہ کہہ رہے ہیں وقت گزرنے کے بعد جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں میر کو جاننے والے زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن وہ زمانے میں بھی خدا سخن تھا اور وہ آج بھی خدا سخن ہے اچھا لیکن میر کے ہاں یہ احساس ضرور تھا کہ شاعری جو ہے بلکہ یہ تیہ کر دیا گیا اس میں کہ شیر میرے ہیں گو خواس پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے اب خواس پسند اور عوام سے گفتگو ہونا اس شیر میں دونوں طرح کے شاعر جو ہے ایک شاعر میں اکٹھا کر دیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں شاعر وہ ہوتا ہے جسے خاص لوگ بھی پسند کریں اور عوام بھی پسند کریں یعنی دونوں طبقوں میں جو پسند کیا جائے وہ شاعر ہے بڑا صرف شاعروں کا شاعر ہونا جو ہے ٹھیک ہے نسابی کتابوں میں آدمی ہوتا ہے لیکن عام آدمی جس کا شیری زوق تھوڑا ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا لیکن ایسے شعراء ہمارے ہاں پیدا ہوئے میں میر کو بھی اسی کٹگری میں سمجھتا ہوں غالب کو بھی آپ جتنے لوگ نوجوان بیٹھے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ غالب کے شعر سنائیں تو آپ سب دو دو چار چار شعر اور زیادہ شعر بھی سنا دیں گے یعنی وہ یوت میں آج کی یوت میں بھی غالب جو ہے اس کے شعر پڑھے جا رہے ہیں اور خواس میں بھی وہ موجود ہے صرف یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تو خواس ہیں یہ عوام نہیں ہیں یہ تو چند لوگ ہیں میں اسی لیے انہیں عوام نہیں کہا میں نے میں نے یوت کہا ہے اگر اس پہ تو اعتراض نہیں ہوگا آپ غالب ہیں نہیں یہ نئے بچے ہیں اور ماشاءاللہ تو غالب ہے ایسا شاید اس کے بعد اقبال ہے اور جو ہمارے زمانے کے جو شعرات ہیں ان میں فیض احمد فیض کہ جو عدب کے خاصانے خاص ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں اور لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے یہ طرانہ جو ہے عوام الناس میں بھی جو ہے وہ پاپلر ہے اور ابھی ہندوستان میں جتنی تحریک چلی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے جو ایک موٹیویٹ کیا ہے وہ اسی طرانے نے سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا ہے تو ان کے بعد آپ دیکھ لیجئے ناصر کازمی ہیں احمد فراز ہیں تو یہ وہ شعرہ ہیں جو خواص کو بھی پسند ہیں اور عوام کو بھی پسند ہیں تو ایسا ہی شاعر ہونا چاہیے لیکن اب اس پہ کون پورا اترتا ہے یہ تو خیر وقت گزرنے کے ساتھ ہی پتا چلے گا کہ ہمارے زمانے میں اسی کی دہائی میں کچھ شاعر بہت پاپولر تھے آج وہ زندہ ہیں لیکن عدوی طور پہ شاید اتنے پاپولر نہیں ہیں بلکہ بالکل ہی پاپولر نہیں ہیں ان کی جگہ کسی کچھ اور لوگوں نے لے لی ہے اب آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ جو نئی یوتھ آئے گی اس کے کیا مسائل ہوتے ہیں اور ان کو اس زمانے کا کون شاعر اڈریس کرتا ہے تو یقیناً ان کے اپنے شاعر ہوں گے لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ یوتھ کے ساتھ چلنے والے شوارہ جو ہیں ان میں شاید دو لوگ ہیں جنہوں نے سروائیو کیا اور ہمیشہ یوتھ کے پسندیدہ شاعر رہے وہ احمد فراز اور پروین شاکر ہیں تو یہ دو نام ایسے ہیں اور اس میں آپ امجد اسلام امجد کا نام بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہے ایسا نام کہ نظم جیسی وہ کہتے ہیں ان سے خواست بھی پسند کرتے ہیں اور عوام میں بھی نظمیں ان کی پڑھی سنی اور پسند کی جاتی ہیں ادنان بھائی میرا خیال ہے کہ یہ جو شیر میر صاحب کا جس کو ہم نے آج موضوع سخن بنا لیا یہ باقاعدہ ایک شیری نظریہ ہے میرا خیال ہے اور وہ شیری نظریہ یہ ہے کہ میں گفتگو ایسی کرتا ہوں جسے خواست پسند کرتے ہیں میں شیر ایسا کہتا ہوں جسے خواست پسند کرتے ہیں لیکن بات میں عوام کی کرنا چاہتا ہوں یا کر رہا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں فن ایک تو اس کے جو لوازمات ہیں یا اس کا جو کرافٹ ہے وہ عوام کا موضوع نہیں ہے وہ صرف اس کا کانٹنٹ عوام کا موضوع ہو سکتا ہے دو مثالیں دیتا ہوں کہ عوام سے گفتگو ہونا یا عوام کے بارے میں بات کرنا ایک سطح پر جو خواست ہیں وہ بھی عوام ہی ہوتے ہیں کیونکہ اسی مادے سے وہ بنتے ہیں وہی محبت وہ سمجھتے ہیں وہی محبت وہ کرتے ہیں اسی نفرت اور اسی حسد بغز کینا سب وہ جو دنیا کے رویے ہیں وہ دونوں میں یقصہ ہوتے ہیں فن کے حساب سے کیونکہ یہ موسیقی ہے مثال کے طور پر اس کے جو غزل گانے والے ہیں اب مہدی حسن خواست کے لئے تھے کیونکہ وہ جتنا سمجھتے تھے جتنے علم والے تھے لیکن جو موسیقی کو اس درجہ نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ بھی اس سے حض اٹھاتے تھے ایک مثال دیتا ہوں ناصر کازمی کے بارے میں کہ ناصر کازمی آزاد منش آدمی تھے تو انہوں نے خود بتایا کہ ایک دفعہ میں شام کو گیا تو ایک ٹانگے والا کڑا تھا اب ٹانگہ بان اور ناصر کازمی تو ناصر کازمی نے پوچھا کہ وہاں مجھے لے چلو گے اس نے ہلیے سے دیکھا اس نے کہا ہاں کیا کرتے ہو اس نے کہا جی میں شائر ہوں کہتے ہیں پہلے ایک شیر سنو اپنا تو ناصر کازمی نے ایک شیر سنو آیا کہ وہ جو شیر ہے کہ بات اتنی ہے کہ آنسو نکلا یہ ہے کہ بدنام ہوئے بات اتنی کہ آنسو نکلا اس شیر پہ ٹانگہ بان نے ویلکم کیا انہیں انہیں کہا کہ آج کے بعد زندگی بھر جہاں تم جاؤ گے میں تمہیں فری لے کے جاؤں گا اب عوام شیر موضوع موضوعات تو وہی ہیں جو عوام کے ہیں موضوعات تو وہی ہیں جو خواست کے ہیں خواست پسند کریں گے اس کا وہ لیول کہ اب فیض صاحب کے ہاں مثال کے طور پر لفظ تو وہی ہیں رویہ تو وہی ہیں محبت تو وہی ہیں لیکن وہ جس طرح سے اس مضمون کو بیان کرنے کا ہنر رکھتے ہیں کوئی عام نہیں رکھتا لیکن وہ دل میں پہنچتی ہے ہر بندے کے وہ آپ ہوں میں ہوں یا وہ وہ تانگہ بان ہو جس نے ناظر کازمی کو ہمیشہ کے لیے کہا کہ تم میرے ساتھ فری سفر کرو ایک خواست جو موضوع آتی نہیں وہ کرافٹ کے خواست ہیں مثلا ایک شاعر میں نام نہیں لوں گا آپ سمجھ جائیں گے ان کے بارے میں ایک مشہور ہے لطیفہ کہ اب وہ بڑے مشکل اور بڑے شیر کہتے تھے مسنوعی لفظ اور لفظوں سے وہ کرنے کے لیے تو مشہور لطیفہ ہے کہ وہ ٹرین میں جا رہے تھے تو اور بھی کچھ شاعر اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا جی ایک ایک شیر سنائے سب نے اپنے ایک دو دو شیر سنائے تو کسی نے کہا جی فلان شاعر کا اگر کوئی شیر سنائے دے نا تو میں پانچ سور پر اس کو انعام دوں گا تو ایک صاحب اٹھے انہوں نے اس شاعر کے پانچ شیر سنائے دی سب بڑے متعجب ہوئے کہ ہیں یہ صاحب کون ہیں اس نے کہا آپ کون ہیں انہوں نے کہا جی میں وہ ہی ہوں جس کا آپ نے کہا تھا تو لفظوں سے کرافٹ سے متاثر نہیں کیا جا سکتا کسی کو ہاں شیر اتنا مضبوط ہو وہ روایت سے جڑا ہو اور بات بھی نہیں ہو اور اگر سادہ ہو تو وہ زیادہ اثر رکھتی ہے تو یہ جو بات ہے نا کہ گفتگو عوام سے ہے موضوعات خواس کے اور عوام کے وہی ہیں خواس مثال کے طور پر ایک گلوکار ہے وہ بڑا پاپلر ہو جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا گلوکار بھی ہو اس کا فیصلہ وہ خواس کریں گے جو اس علم کے ماہر ہیں ایسے ہی شاعری میں بھی ہے شاعری میں فیصلہ عوام نہیں کرتی کہ یہ اچھا شاعر ہے کہ نہیں شاعر پاپلرٹی میار نہیں ہے پاپلرٹی ایک انڈیکیٹر ضرور ہے کہ لیکن سند اس کی ہمیشہ اہل علم سے آتی ہے جو اس کام کو جاننے والے ہوتے ہیں تو سند یہ ہے کہ گفتگو عوام سے بات عوام کی جذبات عوام کے موضوعات عوام کے لیکن کرافٹ اور اس کی بنتکاری اور تخلیقی وہ سطح کہ جو خواس کہیں کہ ہاں یہ واقعی بڑی خاص بات ہے اس بندے کو یہ بندہ اپنے علم کا ماہر ہے بلکل پاپلرٹی تو جیسے ایک ٹرک ہے کہ آپ وہی بات کر دیں جو لوگ کہنا چاہتے ہیں یا لوگ سننا چاہتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں آپ انہیں وہی سنا دیں وہی باتیں کر دیں تو پاپلرٹی تو آپ ہوں گے خامخواہ ہوں گے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے تو اور میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ کا چناؤ بھی ایسا کوئی دکت کی بات نہیں میرا ایک تجربہ ہے میری بیگم کو میں ایک دن بٹھایا اور انہیں حسن کوزاگر سنانا شروع کی حسن کوزاگر میں بہت سکیل الفاظ ہیں اور میری بیگم کو بہت پڑی لکھی خاتون بھی نہیں ہیں ہاؤس وائف ہیں وہ نظم پڑھتے پڑھتے میری آواز کئی لڑ کھڑائی خیر میں نے نظم مکمل جب کی تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ نمی ہے اور پلکیں ان کی بھری ہوئی ہیں آنسوں سے میں نے پوچھا یار کیا ہوا تمہیں سمجھ بھی آئی ہے نظم کی وہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے ہزار دفعہ ریسائٹ کی ہے مجھے تو کئی دفعہ وہ کچھ بتاتی ہے کئی دفعہ کچھ بتاتی ہے تو وہ کہتی ہے ہاں مجھے سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی لیکن ایک فیل تھی اور وہ فیل میں بتا نہیں سکتی وہ میرے آنسو ہی بتا سکتا تھا اب وہ کیسے وہاں پہ مفررس نظم ہے وہ اور ایک اور تجربہ میرا ہوا ایک کزن کو میں نے دی نیر مسود صاحب کی کتاب سیمیا اور انہوں نے دو دن میں وہ ساری پڑھ ڈالی میں نے کہا کیسی لگی کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آئی مزہ بہت آیا تو تو بڑا عدب تو اس طرح بھی ٹریٹ کرتا ہے وہ اپنی تاثیر تو ہر شخص پہ رکھتا ہے جو اہل دل ہے میرا کال ہے یہ جو میر صاحب کے عوام بھی ہیں یہ بھی وہی اہل دل ہیں جن کا شعر سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے ہر ایک نہیں تو تاویس اب آپ مزید کچھ بتائیں اپنے نظریہ شعر کے بارے میں کچھ بتائیے یہ آن کرنا اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں دنان صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ موضوعات وہی ہیں فرق کہاں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہی موضوع اپنی شاعری کو بنا رہا ہے شاعری کا موضوع بنا رہا ہے وہ ستہ ہی شاعر ہے اور ایک شاعر جو ہے وہ انہی موضوعات کو اپنی شاعری میں لاتا ہے اور وہ باکمال شاعر ہے فرق جو ہے دو سطح پہ ہوتا ہے پہلی سطح جو ہے وہی بات کہ کرافٹ کرافٹ جو ہے یہ سیکھنے والی چیز ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ شاعری جو ہوتی ہے یہ آدمی پیداشی طور پہ تو پیدا ہوتا ہے شاعر اور ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ ایک پرسنٹ اس میں امکان ہوتا ہے شاعر بننے کا نائنٹی نائن پرسنٹ وہ محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ڈیویلپ کرتا ہے اچھا تو جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ یہ چیزیں سیکھتا ہے اچھا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس کو برا سمجھتا ہے وہ کہتا ہے یہ شاعری سیکھنے والی چیز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکھنے والی چیز ہے یہ ہنر ہے ورنہ ہر آدمی شاعر بن جائے روتکی کا ایک جملہ مجھے یاد آرہا ہے اس نے کہا کہ جو مصرے کہنے میں میرے دن سیاہ اور راتیں سفید ہو گئیں لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے کہا وہ کیا آمد کے مصرے ہیں تو کرافٹ بھی ایسا ہو جو نظر نہ آئے بعض شاعر ہوتے ہیں کوئی اوور کرافٹنگ ہوتی ہے وہ تاثیر نہیں وہ لوچ نہیں جو ہونا چاہیے شاعری میں اور دوسری بات جو ہے وہ موضوعاتی سطح پہ وہ یہ ہے کہ شاعری عموماً کہا جاتا ہے چراغ سے چراغ جلانا اسی طرح ہی شاعری چلتی آئی ہے وہی موضوعات ہیں وہی انسانی روح کے سوال ہیں جو عزل سے ہیں انہی کو شاعر بھی صوفیاء بھی تمام آرٹسٹ وہ کسی بھی فنون لطیفہ کے شعبے سے ہوں وہ انہی سوالات کو ٹریٹ کرتے ہیں اور انہی پر ہی ساری زندگی جو ہے اپنا لکھنا پڑھنا جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں لیکن جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ چراغ سے چراغ نہیں جلاتا وہ چراغ سے آفتاب بناتا ہے اور غالب کے جو موترزین ہے ایک کتاب ہے غالب ابتدائی دور اس میں کچھ تین سو شعر دکھے ہوئے ہیں فارسی کے کہ یہ فارسی کا شعر ہے اور غالب نے اس سے یہ مضمون اٹھایا چیک میں نے اس میں بڑا غور کیا بڑا پڑا وہ فارسی کا مضمون تو ضرور ہے وہاں لیکن غالب نے اسے چراغ سے چراغ نہیں جلایا غالب نے اسے آفتاب بنا دیا ہے اور اس لیول پہ لے گیا کہ اس مضمون کو مزید آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا تو یہ طرح کی ایک سوشل ایکٹیوٹی بھی ہے یہ موضوعات چلتے پھرتے رہتے ہیں انتظار حسین کہتے تھے کہ کہانیاں آوارہ گرد ہوتی ہیں گمتی پھرتی رہتی ہیں کبھی کوئی کہانی کسی افثانہ نگار کا انتخاب کر کے اس پہ اتر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیری موضوعات یہ بھی آوارہ گرد ہوتے ہیں وہی سنسیبیلیٹی ہوتی ہے اسی دور میں ہم رہ رہے ہیں سارے رہ رہے ہیں اور اللہ تعالی جس کو توفیق دے دیتا ہے اور اس سے شیر ہو جاتے ہیں اور ان شیروں کو پذیرائی بھی حاصل ہو جاتی ہے آخر میں ایک بھٹو صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک تقریر کر رہے تھے اور مجمع بہت تھا بڑے پپولر لیڈر تھے اس زمانے میں تو عوام سے کسی نے کہا کہ جی آپ عوامی لیڈر ہیں آپ نیچے آئے آپ یہ سٹیج پہ کیوں چڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا افسوس ہے میں آپ کو اوپر لانا چاہتا ہوں آپ مجھے نیچے لے جانا چاہتے ہیں ٹھیک تو ہمارا شاعری کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی سطح پر لا سکتے ہیں ہم اس میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں نہیں ہوئے لیکن ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی سطح پر لائیں لیکن افسوس کے ساتھ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی سطح پر اتر آئیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ عوام کی نبز جانتے ہیں اور یہ عوام وہی ہیں جو ہمیشہ سے رہے ہیں ایک زمانے میں کہتے ہیں آوے آوے اور پھر کچھ دنوں بعد کہتے ہیں جاوے جاوے تو ان پر نظر رکھنی چاہیے جو آوے ادب کا ذوق رکھتے ہیں اور ادب ادب ان کا کہنا ادب پر سنت کا درجہ ہوتا ہے یہ ادنان نے بلکل صحیح بات کی کہ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یار یہ شائر ہے اور ان کی بات وہ ٹالنے والی نہیں ہوتی اور یہ کردار ہمیشہ سے ناکدین ادا کرتے رہے ہیں اس زمانے میں بھی شاید وہ کردار میرے خیال میں اتنا نہیں رہا کیونکہ جتنے بھی ناکدین ہیں وہ زیادہ تار نظری بحثوں میں ہیں ساختیات بسے ساختیات اور کتابوں پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور پرانے شعرہ جن پر بہت کام ہو چکا ہے وہ مزید ان پر کر رہے ہیں شاید ان میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ نئے شاعروں کو وہ یہ کہہ سکیں گے یار آپ اچھی شاعری کر رہے ہیں یا چلیں کم از کم بتائی دیں کہ کیسی شاعری کرنی چاہیے وہ یہ بھی نہیں بتاتے تو یہ خاموشی جو ہے یہ میرا خیال میں یہ بڑی ایک افسوسناک ہے بتانے والے اور بہت سے اساتذہ موجود ہیں جو بتاتے ہیں فارس ہمارے ساتھ دیر سے شامل ہوئے اور آپ کی گفتگو سے انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم فارس سے بھی کچھ بات سنیں کہ وہ شعری نظریہ کے بارے میں کیا کہتا ہے بہت سے بہت سے بھی یکتہ روزگار اور ماہر فن و ہنر کے بعد گفتگو بنتی نہیں ہے مجھ جیسے مبتدی کی میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو نومشخی کے آلم میں سمجھتا ہوں طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور ایسا ہی سمجھتا رہوں گا لیکن کچھ معروضات کچھ گزارشات میں پیش کرنا چاہوں گا اتنی کم علمی ہے کہ یہ اعتراف کے بعد جو موضوع گفتگو ہے پر مجھے گفتگو عوام سے ہے میرا خیال ہے کہ اس مصرے میں جو دو قلیدی الفاظ ہیں ان پر پہلے ہمیں غور کر لینا چاہیے تاکہ میر کا وہ پیغام میر کا نظریہ شیری اور فکر کا انداز ہم سب تک پہنچ سکے پہلا لفظ ہے گفتگو اور دوسرا عوام گفتگو ایک ایسا ایکشن ہے جو کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتا ورنہ اس کو ڈائلاغ مکالمہ نہیں کہا جائے گا اس کو مونو لاغ کہا جائے گا اپنے آپ سے تو گفتگو ہمیشہ دو طرفہ معاملہ ہے تو میر کو بھی یہ بخوبی اندازہ تھا کہ جب گفتگو کی جائے گی تو گفتگو کرنے والا شخص نہ صرف یہ کہ کچھ عطا کرتا ہے مخاطب کو بلکہ اس سے کچھ اخذ بھی کرتا ہے تو یہ ایک دو طرفہ ٹریفک ہے شائری کہ جس میں نہ صرف یہ کہ آپ عوام یا خواس جو بھی آپ کے مخاطب ہیں جن سے آپ مقالمے میں مشغول ہیں جن سے آپ گفتگو میں مہو ہیں ان سے نہ صرف یہ کہ آپ ان کو کچھ سکھاتے ہیں بلکہ ان سے کچھ سیکھتے بھی ہیں چاہے وہ ان کے فیڈ بیک سے سیکھیں ان کے ریاکشن سے سیکھیں اور یہ سیکھنا دو طرفہ ہو سکتا ہے یہ سیکھنا بھی مصبت ہو سکتا ہے منفی بھی ہو سکتا ہے آپ عوام سے کچھ ایسی بات ان کے ریاکشن کے طور پر سیکھ سکتے ہیں کہ جو شاید آپ کے فن اور ہنر کے لیے بہتر نہ ہو اور آپ اپنے آپ میں بہتری بھی لاسکتے ہیں اور دوسرا لفظ ہے عوام کا جو کہ بہت اہم ہے عوام آج کی صبح میں دیکھ رہا تھا سینسس کے مطابق ہماری 37 This is original factual statistical figure which cannot be denied 37% population ہماری ایسی ہے جو اپنے دستخط کر سکتی ہے پڑھنا لکھنا تو کجا آپ پورے پاکستان کے کسی دورفتادہ شہر میں کسی قصبے گاؤں میں کہیں بھی بیٹھ کے مشاعرہ پڑھ رہے ہیں اگر اور سو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو statistics یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 37 لوگ صرف ایسے ہوں گے جو آپ کے شیر کی بہت بھاری بھر کم ترکیب تو کیا اس کے مفہوم معنی تک رسائی بھی حاصل کر پائیں گے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے شیر کا میار گرائیں شیر کی کرافٹ کیفیت اور بنت کے حوالے سے آپ کو اس پیڈسٹل پہ فائز رہنا چاہیے جو کہ شائر کا مقام ہے لیکن اگر آپ ابلاغ چاہتے ہیں پر مجھے گفتگو عوام سے ہے پہلا مصرہ بھی بہت اہم ہے کہ گو میرے شیر ہیں خواس پسند پر مجھے گفتگو عوام سے ہے میر کے تہت شعور میں اور لا شعور میں بھی یہ بات موجود تھی کہ عوام تک رسائی بہت اہم ہے غالب نے اتنا جھنجلانے کے بعد کہ نہ سہی گر میرے اشعار میں مانی نہ سہی آخر میں ابن مریم ہوا کرے کوئی جیسی بلکل سہل ممتنہ اور آسان سہل بہروں تک اترنا پڑا غالب کو اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے میں آپ کو آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں کہ اردو شیر و عدب کی تاریخ میں جب سے ولی دکنی نے پہلی غزل کہی آج تک اتنی کثیر تعداد میں اتنے بڑے مجمع حجوم یا بھیڑ کی صورت میں لوگوں کے دل اردو شائری سے کبھی نہیں جڑے جتنے آج جڑے ہیں اس کا آپ کچھ بھی ریزن سمجھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا چلیے کسی حوالے سے کسی میڈیم کے ذریعے کسی رابطے کسی توسط سے کسی وسیلے سے شائری لوگوں تک پہنچتے رہی ہے عوام تک پہنچ رہی ہے تو تابش صاحب نے ابھی بڑا اچھا ایک ذکر کیا کہ بھٹو صاحب کا کہ میں تمہیں اوپر لانا چاہتا ہوں ناصر کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ناصر آشوب زمانہ سے غافل نہ رہو ناصر آشوب زمانہ سے غافل نہ رہو کچھ ہوتا ہے جب خلق خدا کچھ کہتی ہے تو خلق خدا کی آواز کو ہم بایک جنبش قلم یا ایک مسترد نہیں کر سکتے یہ ضرور ہے کہ ہم اس کو چھلنی کے ذریعے وہ والی چیزیں ضرور لے سکتے ہیں خوبیاں جو کہ جو ہمارے اپنے شیری نظریے سے لگا کھاتی ہیں اور اس سے میچ کرتی ہیں اور باقیوں کو ہم بالکل ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں مقبولیت اور قبولیت دو ڈیفرنٹ چیزیں ایک عطا ہے بلکہ میرا خیال ہے دونوں ہی عطا ہیں احمد عطا بھی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بحث ہے کہ کیا ہم خواص کے لیے لکھتے ہیں یا ہم عوام کے لیے لکھتے ہیں یا خواص کے لیے لکھنے والے اگر عوام کے لیے لکھنے لگیں تو وہ بری بات ہے یا عوام کے لیے لکھنے والے خواص میں قبولیت نہ پاسکیں تو ان کو مسرد کر دیا جائے یہ ایک بہت لمبی بحث ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کا شاید ایک گفتگو میں اس کو سمیٹ لیا جانا ممکن نہیں ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بہت اچھی باتیں کی ہیں رحمان فارد صاحب نے مسئلہ یہ ہے کہ عوام سے سیکھنے والی بات جو ہے یہ تھوڑی سی مجھے حضم نہیں ہو رہی دیکھئے عوام کا جو لیول ہے اگر آپ ان سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کا اپنا لیول ان سے بلند نہیں ہے ہر بڑے آرٹس کا لیول جو ہے وہ بلند ہونا چاہیے اور عوام کو اپنے لیول پہ لانا چاہیے اچھا اب دوسری بات ایک میں ابھی سوچ رہا تھا کہ ہر مقبول شاعر ضروری نہیں کہ اچھا شاعر ہو لیکن ہر اچھا شاعر مقبول ضرور ہوتا ہے یہ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اس کا اگر آپ ووٹ بینک کہہ لیں کہ اس کی آڈینس جو ہے ہر شاعر کی اپنی آڈینس ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے کسی کی کم ہوتی ہے اگر اس نے اپنے گروہ کیا ہے تو اس کی آڈینس بڑھتی چلی جائے گی اگر وہ شاعر گروہ نہیں کر رہا تو آڈینس جو ہے وقت کے ساتھ کم ہوتی جائے گی تو مقبولیت جو ہے یہ ہونی چاہیے اور یہ فارس نے بالکل ٹھیک کہا کہ آج جتنا جتنے لوگ جو ہیں وہ شاعری سے جڑے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں جڑے تھے شاید ہمیں اس کا احساس اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا ہمیں بتا دیتا ہے کہ فلان شاعر کے اتنے فالورز ہیں اتنے ملین ہیں اس کے ویڈیوز دیکھنے والے پرانے زمانے میں شاید نہیں ہوتا تھا ہاں جگر مراد آبادی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس شہر میں وہ جاتے تھے مشاعرے کے لیے اس شہر کا نظام و لوکات چینج ہو جاتا تھا یعنی پورے شہر کی جو لوگوں کی مصروفیات ہیں وہ سارا فوکس جو ہے وہ اس پر ہوتا کہ آج جگر مراد آبادی شہر میں آیا ہوا ہے تو ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے لکھنو میں تمام لوگ جو ہیں وہ شام کو مشاعرے میں پہنچے ہوتے تھے دلی کا بھی یہی حال ہے ہندوستان میں تو خیر اب بھی یہ روایت ہے کہ ہزاروں کا مجمع جو ہے وہ مشاعروں میں موجود ہوتا ہے وہ سکرینیں لگاتے ہیں باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں جو ہے یہ چیز جو ہے ریوائی ہو رہی ہے کہ جو یوت کے شعراء ہیں یوت کے شعراء میں کوئی نفی منفی معنوں میں نہیں استعمال کر رہا یہ کہ ان کی پاپولیریٹی کی وجہ سے جیسے رحمان فارس ہیں تہذیب حافی ہے علی زریون ہے تو ان تین شاعروں میں میں سمجھتا ہوں کہ یوت کو جوڑا ہے اب ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ اس یوت کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں اور یوت کا بھی لیول جو ہے تھوڑا سا شیر کا کہ وہ بلند ہونا چاہیے یہ اگر غزل کی زبان میں خوش قبائی ایک لفظ ہے ایک قباہ ہے بند قباہ ہے تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس خوش لباسی کی جگہ جینز کا لفظ جو ہے اس میں لے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ غزل ایک ایسی چیز ہے کہ غزل گو جو ہے اگر زندگی بھر میں کوئی پانچ ساتھ لفظ بھی نئے پورے رچاؤ کے ساتھ اور پورے جواز کے ساتھ غزل کا حصہ بنا دے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے لیکن ایک عجیب سا ایک چل پڑا ہے کہ چلا یہ زفر اقبال صاحب سے کہ انہوں نے کہا کہ جی اس کی لفظیات بدلی جائے غزل کبھی لفظوں کو امپوز نہیں ہونے دیتی غزل کی لفظیات جو ہوتی ہے وہ غزل کے کانٹینٹ سے چینج ہوتی چلی جاتی ہے پرانے زمانے میں جو لفظ تھے آج ان کے معنی بدل گئے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ غزل میں معنی جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں کہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا ایک شعر کہ نارسائی سے دم رکے تو رکے میں کسی سے خفا نہیں ہوتا میں نے کہا یہ نارسائی سے دم رکنا اور ناراض ہونا ان کا کوئی تلازمہ بنتا نہیں ہے وہ کہیں میں نے پڑھا کہ یہ فارسی سے ہے خفا کردن خفا کردن کا مطلب ہوتا ہے پھندہ ڈالنا کے لکے تو وہ کہتے ہیں میں کسی کے پھندہ ڈالنے سے نہیں مروں گا نارسائی سے دم رکے تو رکے وہ میند جو ہے جب ہم اس تک پہنچ جائیں تو پھر ہم شعر کو انجوائے کر سکتے ہیں اور یہی شعر کی تہداری ہوتی ہے اور تہداری جو ہے وہ ہونی چاہیے یہ سارا معاملہ وقت کا ہی ہے تجربے چلتے رہیں گے وقت آتے رہیں گے اور ابھی وقت کا اتنا معاملہ خراب ہے کہ یا تو ہم اپنے ان قیمتی آڈینس سے سوال لے سکتے ہیں یا پھر آپ سے انہیں شعر سنوا سکتے ہیں اب یہ ان پہ ہے میں چند شعر پہلے پیش کر دیتا ہوں یہ باغ کھلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں یہ باغ کھلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں سو زخم چھلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں یہ ہاؤ ہو ہے نشات دلے تماشا گر تو یار ملتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں تو یار ملتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں اور ہوائے سست میں نشے کی لوگ تھرکتی رہے ستارے ہلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں ستارے ہلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں کہانی سنتے بسر کرتے زوفشان تارے یہ چہرے کھلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں یہ چہرے کھلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں اکاہ سرد پہ کوئی مزے سے جھوم اٹھے اکاہ سرد پہ کوئی مزے سے جھوم اٹھے سو چاک سلتے رہیں اور شعر ہوتے رہیں اب ہم رحمان فارس صاحب سے کچھ سنتے ہیں ایک تازہ غزل کے کچھ شعر میں پیش کر دیتا ہوں یہ خاموشی بتائے میرے ہم زبان کیا ہوئے یہ خاموشی بتائے میرے ہم زبان کیا ہوئے چہکتے بولتے ہوئے پرندگان کیا ہوئے چہکتے بولتے ہوئے پرندگان کیا ہوئے اور ادان بھائی شعر دیکھئے گا کہ وہ جن کے دم قدم سے تھیں دیارے دل میں رونقیں وہ رشتے سب کہاں گئے وہ خاندان کیا ہوئے یہ موٹروں کا غلغلا یہ گاڑیوں کا شور و غل سواریوں کے منتظر وہ تانگا وان کیا ہوئے سواریوں کے منتظر وہ تانگا وان کیا ہوئے اور پیام عشق اب تو لوگ بھیجتے ہیں فون پر پیام عشق اب تو لوگ بھیجتے ہیں فون پر وہ ڈاک لے کے آنے والے رازدان کیا ہوئے وہ ڈاک لے کے آنے والے رازدان کیا ہوئے اور احمد شہر دیکھنا کہ رونتیں کہاں گئیں حکومتیں کہاں گئیں رونتیں کہاں گئیں حکومتیں کہا گئیں وہ لوگ جو تھے تخت پر براجمان کیا ہوئے گلی گلی میں اڑ رہی ہے بے حسی کی زرد گرد ہمارے شہر کے تمام مہربان کیا ہوئے گلی گلی میں اڑ رہی ہے بے حسی کی زرد گرد ہمارے شہر کے تمام مہربان کیا ہوئے اور آخری دو شہر ہیں کہ یہ دھوپ کیسے آگئی ہے میرے دل کے سہن میں یہ دھوپ کیسے آگئی ہے میرے دل کے سہن میں جو میرے سر کا مان تھے وہ سائیوان کیا ہوئے یہ دھوپ کیسے آگئی ہے میرے دل کے سہن میں جو میرے سر کا مان تھے وہ سائیوان کیا ہوئے اور فریبیوں کی بھیڑ میں کھڑا یہ سوچتا ہوں میں آخری شعر ہے کہ فریبیوں کی بھیڑ میں کھڑا یہ سوچتا ہوں میں جو اصل لوگ تھے ہمارے درمیان کیا ہوئے بہت شکریہ شاک ہے ادنان بھئی اب آپ ادنان بیگ صاحب سے شاعری سماعت فرمائیں شاہ جی جس تم نے اسے دیکھا ہے نا تم نے اسے دیکھا ہے نا مرنا تو بنتا ہے نا تم نے اسے دیکھا ہے نا مرنا تو بنتا ہے نا اگلا عشق بھی تم سے ہو ایسا ہو سکتا ہے نا اگلا عشق بھی تم سے ہو ایسا ہو سکتا ہے نا یہ غزل فارس کی طرح میں بھی کوشش کرتا ہوں ایک نہیں غزل پیش کر دوں باغ میں باغ میں ان جھولتے پیڑوں سے دور باغ میں ان جھولتے پیڑوں سے دور لے گئی ہم کو ہوا چھاؤں سے دور باغ میں ان جھولتے پیڑوں سے دور لے گئی ہم کو ہوا چھاؤں سے دور ایک دستک سے کھلا خوشبو کا در پھول کھل اٹھے کہیں پھولوں سے دور سبحان اللہ ایک دستک سے کھلا خوشبو کا در پھول کھل اٹھے کہیں پھولوں سے دور ہم سے مل ہم جا رہے ہیں اپنے پاس ہم سے مل ہم جا رہے ہیں اپنے پاس سانس لینے کو تری سانسوں سے دور سانس لینے کو تری سانسوں سے دور میرے بچوں نے بھی دیکھے ہیں وہ لوگ میرے بچوں نے بھی دیکھے ہیں وہ لوگ وہ جنہیں جانا پڑا بچوں سے دور میرے بچوں نے بھی دیکھے ہیں وہ لوگ وہ جنہیں جانا پڑا بچوں سے دور ہائے میرے لوگ یہ بیچارے لوگ ہائے میرے لوگ یہ بیچارے لوگ مر گئے جو اپنی اولادوں سے دور مر گئے جو اپنی اولادوں سے دور درد تھا اور درد بھی اتنا کے بس درد تھا اور درد بھی اتنا کے بس پھر مجھے ایسا لگا ایسا کے بس درد تھا اور درد بھی اتنا کہ بس پھر مجھے ایسا لگا ایسا کہ بس میں نے سوچا چھوڑ دیتا ہوں اسے میں نے سوچا چھوڑ دیتا ہوں اسے اس پہ دل اس زور سے دھڑکا کہ بس اس پہ دل اس زور سے دھڑکا کہ بس راستے جتنے تھے سارے بند تھے بس بچا تھا ایک ہی رستہ کے بس بس بچا تھا ایک ہی رستہ کے بس کیا بہت کافی ہے یہ دنیا مجھے کیا بہت کافی ہے یہ دنیا مجھے کیا کوئی ہے اور بھی دنیا کے بس کیا کوئی ہے اور بھی دنیا کے بس اب آپ لوگ ادنان صاحب کی شاعری سن جائے تھے اور اب تاوی صاحب ہیں ہمارا قلیل وقت ہے اور ہمارے تاوی صاحب ہیں بسم اللہ میں کچھ پیش کر دیتا ہوں دعا لپیٹ کے رکھ دیں کلام چھوڑ دیں ہوں دعا لپیٹ کے رکھ دیں کلام چھوڑ دیں ہم تو کیا یہ خوش طلبی کا مقام چھوڑ دیں ہم دعا لپیٹ کے رکھ دیں کلام چھوڑ دیں ہم تو کیا یہ خوش طلبی کا مقام چھوڑ دیں ہم ہماری خاک کا سونا بنانا مشکل تھا ہماری خاک کا سونا بنانا مشکل تھا جو بن رہا ہے تو کیا اس کو خام چھوڑ دیں ہم ہماری خاک کا سونا بنانا مشکل تھا جو بن رہا ہے تو کیا اس کو خام چھوڑ دیں ہم نہ عشق ٹھیک سے ہوتا ہے اور نہ کارے جہاں نہ عشق ٹھیک سے ہوتا ہے اور نہ کارے جہاں جو تم کہو تو کوئی ایک کام چھوڑ دیں ہم نعشق ٹھیک سے ہوتا ہے اور نہ کارے جہاں جو تم کہو تو کوئی ایک کام چھوڑ دے ہم یہ اس پہ ہے مجھے کتنا لہو لہو کرے گا یہ اس پہ ہے مجھے کتنا لہو لہو کرے گا اسی نے زخم دیئے ہیں وہی رفو کرے گا یہ اس پہ ہے مجھے کتنا لہو لہو کرے گا اسی نے زخم دیئے ہیں وہی رفو کرے گا میں اس امید پہ دن بھر لکیر کھینچتا ہوں میں اس امید پہ دن بھر لکیر کھینچتا ہوں کہ چاند نکلے گا اور اس کو آپ جو کرے گا میں اس امید پہ دن بھر لکیر کھینچتا ہوں کہ چاند نکلے گا اور اس کو آپ جو کرے گا میں اس خیال سے تالاب چھوڑ دیتا ہوں میں اس خیال سے طالب چھوڑ دیتا ہوں کہ میرے بعد پرندہ یہاں وضو کرے گا میں اس خیال سے طالب چھوڑ دیتا ہوں کہ میرے بعد پرندہ یہاں وضو کرے گا ہمارا تیرے سوا کوئی ہوتا تو اس سے کہتے ہم شاہ صاحب تیرے سوا کوئی ہوتا تو اس سے کہتے ہم ہمارا کام ہے تجھ سے لہٰذا تو کرے گا تیرے سوا کوئی ہوتا تو اس سے کہتے ہم ہمارا کام ہے تجھ سے لہٰذا تو کرے گا یہ کوئی پھول نہیں ہے کہ شاخ پر آئے یہ کوئی پھول نہیں ہے کہ شاخ پر آئے میاں یہ ہجر ہے رخصار میں نمو کرے گا آخر میں تین چار شعر اور میں سنا دیتا ہوں پسے غبار مدد مانگتے ہیں پانی سے پسے غبار مدد مانگتے ہیں پانی سے یہ لوگ تنگ ہیں مٹی کی حکمرانی سے پسے غبار مدد مانگتے ہیں پانی سے یہ لوگ تنگ ہیں مٹی کی حکمرانی سے یہ ہاتھ سوک کے جھڑنے کو ہو گئے لیکن یہ ہاتھ سوک کے جھڑنے کو ہو گئے لیکن میں دست کش نہ ہوا تیری مہربانی سے یہ ہاتھ سوک کے جھڑنے کو ہو گئے لیکن میں دست کش نہ ہوا تیری مہربانی سے اور پھر اس کے بعد پھلوں میں مٹھاس آئی نہیں پھر اس کے بعد پھلوں میں مٹھاس آئی نہیں شجر نے کام لیا تھا غلط بیانی سے پھر اس کے بعد پھلوں میں مٹھاس آئی نہیں شجر نے کام لیا تھا غلط بیانی سے تیرے وسال کے موسم میں استوار ہوا کوئی عجب سا تعلق جہان فانی سے تیرے وسال کے موسم میں استوار ہوا کوئی عجب سا تعلق جہان فانی سے پہنچ چکے ہیں محبت میں اس جگہ ہم لوگ جہاں یقین نہیں آتا یقین دہانی سے پہنچ چکے ہیں محبت میں اس جگہ ہم لوگ جہاں یقین نہیں آتا یقین دہا نہیں سکتا تاوی صاحب ایک غزل اور سنائے سرما ہاں بالکل تاوی صاحب اور سنائے آپ اب تو سر دیکھئے اب تو ہمارے پاس یہ اسکر ندیم سید صاحب ڈاکٹر شیبہ اور غافر شہزاد صاحب یہ خواس بھی موجود ہیں تو ان کے آنے سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو خواس قرار دیا تھا یہ یقینا خواس ہیں سب خواس ہیں یہ یقینا خواس ہیں کیونکہ اس صبح صبح ایسے سیشن میں تشریف لیا یہ خواس ہونے سے کم نہیں ہے چلے جی وہ ایک غزل کی حکمیں میں سنا دیتا ہوں دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں تمہاری رائے میں جو موتبر زیادہ ہے تمہاری رائے میں جو موتبر زیادہ ہے زیادہ کیوں نہیں لگتا اگر زیادہ ہے تمہاری رائے میں جو مطبر زیادہ ہے زیادہ کیوں نہیں لگتا اگر زیادہ ہے نہ جانے کون سا درجہ ہے یہ فقیری کا نہ جانے کون سا درجہ ہے یہ فقیری کا کہ مجھ میں آدمی کم اور شجر زیادہ ہے نہ جانے کون سا درجہ ہے یہ فقیری کا کہ مجھ میں آدمی کم اور شجر زیادہ ہے تو مان لیجیے میں مستحق زیادہ ہوں تو مان لیجیے میں مستحق زیادہ ہوں تمہارے پاس محبت اگر زیادہ ہے تو مان لیجیے میں مستحق زیادہ ہوں تمہارے پاس محبت اگر زیادہ ہے تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر کہ میرے پاس یہ کشکول بھر زیادہ ہے تو اپنے بخت کا مجھ سے مقابلہ مت کر کہ میرے پاس یہ کشکول بھر زیادہ ہے اور اسی لیے تو حیولے دکھائی دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی اور گھر زیادہ ہے اسی لیے تو حیولے دکھائی دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں کوئی اور گھر زیادہ ہے میں اس لیے بھی وطن لوٹ کر نہیں جاتا کہ مجھ غریب کی عزت ادھر زیادہ ہے میں اس لیے بھی وطن لوٹ کر نہیں جاتا کہ مجھ غریب کی عزت ادھر زیادہ ہے پیالے توڑ کے وہ احتساب ہو رہا ہے پیالے توڑ کے وہ احتساب ہو رہا ہے کہ سارے شہر کا پانی شراب ہو رہا ہے پیالے توڑ کے وہ احتساب ہو رہا ہے کہ سارے شہر کا پانی شراب ہو رہا ہے مگر یہ زردی رخصار کو بتائے کون مگر یہ زردی رخصار کو بتائے کون کہ ایک حصہ بدن کا گلاب ہو رہا ہے مگر یہ زردی رخصار کو بتائے کون کہ ایک حصہ بدن کا گلاب ہو رہا ہے اگر میں ماننوں اس کا نہیں وجود کوئی تو پھر یہ کون مجھے دستیاب ہو رہا ہے اگر میں ماننوں اس کا نہیں وجود کوئی تو پھر یہ کون مجھے دستیاب ہو رہا ہے خدا رکھے میرے گوشہ نشین حاصد کو کہ گھر میں بیٹھ کے ظالم کباب ہو رہا ہے شکریہ تو جناب عباس تابش جناب ادنان بیگ رحمان فارس آپ لوگوں کا بہت شکریہ اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ